اسلام علیکم میں آج میں بنا رہی ہوں فش لزانیا اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے فش لیے ہیں میں نے فرائی کیوئی اور اس کے میں نے ریشس کر لیا ہے یہ دو کپ ہیں ٹوماٹر لیے ہیں میں نے تین سے چار عدد ان کو بلند کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اس کا ایک گھٹھی میں نے لسن کی لیے ہے اور اسے چاپ کر لیا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہے شملا مرچ لیا ہے میں نے درمیانی سائز کی اور اسے چاپ کر لیا ہے پیاز بھی درمیانی سائز کر لیا ہے اور اسے بھی کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ٹومیٹو کیچپ لیا ہے آپ اس کی جگہ پیوری بھی لے سکتے ہیں اور پیسٹ بھی لے سکتے ہیں کسوری میتھی لیے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن لیے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیے ہیں اور 1 تیبل سپون سوکا دھنیا 1 تیبل سپون نمک اور 1 تیبل سپون ریڈ مرچ کا پاوڈر تو اس کی لئے ہم نے وائٹ سوس بھی تیار کرنی ہے تو اس کی لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی 1 کپ دودھ لیا ہے چیڈر اور موزریلا چیز لیا ہے ہمیں 1 فور کپ 2 تیبل سپون میدر لیا ہے اور 1 تی سپون نمک اور 1 تی سپون بلیک پیپر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے ایک پین لیں گے اور اس کے اندر 1 فور کپ وائل ایٹ کر دیں گے اور چوب کی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے ہلکا سا ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے آورکک نہیں کرنا تو پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں میں لسن ایٹ کر دوں گے اسے بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے اب میں نے اس میں فش ایٹ کر دی ہے فش کو بھی ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کر دوں گے ساتھ ہی اس میں سارے مسائلے بھی ایٹ کر دوں گے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے شمنا میٹ چیٹ کر دیا ہے اسے بھی ہم اچھی طرح سے پکائیں گے تو سب چیزیں ہماری اچھی طرح سے پک چکی ہیں اب میں اس میں کیچپ ایٹ کر دوں گے تو بس ہماری سٹفنگ بلکل ریڈی ہے فریم کو آف کر دوں گے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گے تو اب ہم اس کی وائٹ جو سوس تیار کریں گے اس کی لیے ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ون فور کپ آئل ایٹ کر دیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میدہ ایٹ کر دیں گے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں یہ لمس نہ بنے اس طرح ہم نے چمچ ہلانا ہے اور ساتھ ہی اس میں فریم کو بلکل لو کر کے اور اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اب اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس طرح کر کے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ جو لمس ہیں وہ بلکل ہتم ہو جائیں تو اب ہم اسے پکنے دیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے گاڑا نہ ہو جائے ساتھ ہی اس میں بلکل پیپر اور نمک ایٹ کر دیں گے یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے ہاف کپ اس میں میں مزریلہ اور چیز ایٹ کر دوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے ہاف کپ اس میں میں مزریلہ اور چیز ایٹ کر دوں گی اور چیز ایٹ کر دیں گے ریڈی ہو چکی ہے اور چیڈر اور موزیلہ چیز بھی بلکل میلٹ ہو چکی ہے فلیم کاف کر دوں گی اور ہماری سٹفنگ اور سوس بلکل ریڈی ہے اور ڈیش بھی لزانیہ شیٹس کو میں نے بڑے برطن میں پانی ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے پانی کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک ایٹ کر دیا تھا اور ایک ڈیش لی ہے میں نے اور اسے اچھی طرح سے گریز کر لوں گی شیٹس کی اندر میں نے آئل لگا لیا تھا تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں ڈیش کو اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اور پھر اس رزانیہ کی لیئرز بناتے جائیں گے تو ایک شیٹ اٹھائیں گے اور اس طرح رکھتے جائیں گے سے گریز کر لیں گے ان چھیٹ کو اب ہم لیول کر لیں گے ڈش کے ساتھ اور اس میں جو سٹفنگ ہے پہلے وہ ایڈ کر دیں گے اور پورا اچھی طرح سے پھیلا لیں گے یہ ہم نے پھیلا لیا اور اب اس کے اوپر سوس ہیٹ کر دیں گے اسی طرح ہم دوسری لیئر بھی تیار کر لیں گے اور لیزانی شیرز کو پہلے سے ہی کاٹ لیں گے ڈش کی سائز کی پسپینگیشبی پر ایڈ کر دیں گے اور دوسری لیئر بھی ہماری آرموسٹ ریڈی ہے اسی طرح ہم تیسری بھی لیئر بنا لیں گے اس کیوپر میں چیڈر اور موزریلے چیز ایڈ کر دوں گی اور اس کیوپر چھوٹی چھوٹی ہم نے شملہ مرچ کاٹی تھی وہ اس کیوپر رکھتے جائیں گے سوکر دھنیا اور کسوری میتھی بھی اس کیوپر ایڈ کر دیں گے اور اسے پری ہیٹڈ آون میں ون ففٹی سیلشیس پر ٹن منٹ کیلئے بیک کر لیں گے اور لزانیا اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اب ہم اسے کاٹ لیں گے بہت ہی مزی کا بنتا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ